بسم اللہ الحمدللہ و السلام اللہ رسول اللہ و علیہ و سعب اجمعین اما بعد فعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرحلی صدری و یسرلی امری و احلالق طرح من لسانی افقق قولی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے برنزیسٹرز and welcome to another episode of Saturday Night Live with me راجہ زہ الحق آج ہماری خوش قسمتی کہ ہم لوگ یہاں پہ آج لاہور میں بیٹھے ہیں اور آپ کے پاس لائیو آ رہے ہیں میرے ساتھ میرے مہمان میں ان کو انشاءاللہ جلدی سے ان کا تعرف کرا جاتا ہوں سب سے پہلے میرے ایکسٹریم رائٹ سائٹ پہ بردر علی ای مشہور اسلام آباد کے vlogger لہور میں آج آپ کے شہر لہور میں ماشاءاللہ کیسے ہیں علی بھائی میں بلکل ٹھیک ہوں کیسا لگی رہا لہور آکے بہت اچھا میں خیال ہے کسی ایونٹ کے لیے آئے آپ یہاں پہ اچھا ہاں یا پلاؤ گھانے آئے تو ایونٹ کے بھی پتائی دیں ہماری آڈینس کو فائدہ ہو جائے گا ہماری چی مہ گا بڑی کانفرنس ہو رہی ہے کل پورٹین تھ نومیمبر چل رہا ہے اور جس میں تقریباً سارے سپیکرز بسکلی ووک کا آغاز ہو رہے ہیں بلکل تو ایونٹ ہم کھاں ووک کر رہے ہیں انشاءاللہ we all see you انشاءاللہ tomorrow at the venue میرے سامنے لاہور کی جان لاہور کی شان بردر محمد علی محمد علی بھائی کیسے ہیں آپ الحمدلہ آپ سے تو اب ریگلر ملکات ہو رہی ہے سنل کی وقت منشاءاللہ کبھی آپ اسلامباد آتے ہیں کبھی ہم ہی آجاتے ہیں تو انشاءاللہ کل کے لیے آپ ریڈی ہیں زبردست یہ میں نے بچپن میں سیکھا تھا بچپن میں سارے کذیز روز ہے جس کے ساتھ میرے ایک سٹریم لیفت سائٹ پہ ہمارے احمد خان بھائی موجود ہیں احمد خان بھائی who hails from the UK احمد بھائی کیسے آپ الحمدلہ شکریہ it's good to have you here mashallah آپ کو بھی میں نے ایک سر شوہ پہ invite کیا اور الحمدلہ it's always good کہ آپ جو اکیڈیمک ڈسکورس لے گی آتے ہیں آپ نے پورا شوہ خوشیر دی یار بھی کیوں گزر میں وہ ان کی باتیں یہ پہچان بھی بن گی اور ماشاءاللہ یہ بڑے he spits facts ماشاءاللہ اور میں نے وہ دکھا کہ الحمدللہ وہ باتیں جو ہے جب وہ پیش کرتے ہیں تو وہ irrefutable ہو جاتی ہیں میرے خیال سے بہت سائر لوگ کو شاید نہیں پتا ہوگا The Academic Discourse ایک شوہ ہے جس میں مغیرہ رکب لکمان ہیں اور احمد بھائی اور حماس شکری ہوتے ہیں اور جس میں ریسرچ بیسٹ ڈیفرنٹ ٹاپکس کے بارے میں جو یوث کے questions ہوتے ہیں آج کل جنگوں ہاں جی contemporary issues اس کے بارے بات ہوتی ہے کا علمی جائزہ contemporary issues کا علمی اور اقلی جائزہ جو ہے نا بولیے جاتا ہے میں سکتا ہوں کسی بھی بندے کو کوئی confusion ہے اور وہ ڈیٹیل میں اکیڈیمکلی اس کو سمجھنا چاہتا ہے تو must go اگر وہ خود اپنے ساتھ آنسٹ ہے تو پھر ہمارے ساتھ اگری کرے گا کیونکہ کوشش کرتے ہیں کہ جتنا objective ہوئی جائے احمد میں کچھ اگزامپلز آپ دے سکتے ہیں کوئی جو آپ نے شوز اگزامپل کیے ہو کسی ٹاپکس پہ تاکہ ہمارے جو ویورز ہیں ان میں سے کوئی لوگ انٹرسٹ ہو دیکھیں فور اگزامپل ہم نے ہام پرنسپل کے بارے بات کی ہوئی ہے کہ اب جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ اسلام میں ہمارا right and wrong کا concept خدا سے ہمیں ملتا ہے ہمارا moral anchor ہے تو atheist جو خدا کا انکار کرتے ہیں ان سے جب پوچھا جاتا ہے کہ آپ اپنا right and wrong کا تصور کہا ایتھکس concept of right and wrong ہے اگر objective concept of right and wrong اگر ان کا ہے تو کدھر سے آتا ہے اس کے اندر فور اگزامپل انہوں نے ایک liberal principle derive کیا ہے harm principle کہ کوئی چیز کسی چیز میں اگر حام ہے تو غلط ہے نہیں ہے تو ٹھیک ہے اس کو آپ سمجھے ڈی بنک سا کیا یہ بڑا amazing ہے کہ آپ ایسے topics کو اٹھاتے ہیں جو کہ بہت ہی basic قسم کے سوال ہیں یعنی ہم جہاں پہ کہتے ہیں کہ مسئلے کی جڑ پہ چلے جائیں تو کیونکہ ہم آگے کی باتیں کرتے ہیں کہ liberalism اور اسلام میں تو اتنی چیز common ہیں وہ تو ہیں لیکن جب آپ اس کی جڑ پہ جاتے تو آپ چلتا ہے اور یہ چیزیں ان کے کافی real life consequences ہیں ان underlining principles ہماری کوشش ہوتی ہے ان کو uncover کیا جائے بلکل سب اچھ تو آج آپ لوگ کو یہاں بلانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم ایک بڑے important topic پہ بات کر رہے ہیں جو کہ موسیق اندسٹری سے جس کا تعلق ہے we're talking about the dark side of the music industry particularly why because recently آپ کو پتا چلا ہوگا کہ امریکہ میں ایک کانسٹ ہوا ٹرایویس سکوٹ ایک ان کے ریپر ہے ان کے ساتھ ڈریک تھے اور کچھ ایک ریپ آٹس تھے اور انہوں نے کانسٹ کی اور وہ پیسنگ کہ we got like really serious quote unquote ڈیمونک vibes from that place اور اگر آپ دیکھیں تو انہوں سکھے واقعی میں وہاں پہ جو انہوں نے imagery use کی ہے جو انہوں نے symbolism use کی ہے it is very very demonic and the worst thing was کہ at least 8 people died in that concert due to quote some kind of سٹیمپیڈ لیکن جب انسٹرگرام سٹوریز آئیں بہت سارے لوگوں نے شیئر کی میرے ساتھ بھی اکسر ویڈیوز میں سٹیمپیڈ کوئی نظر نہیں آرہی نظر آرہی کہ لوگوں کے پاس اچھا خاص سپیس ہے اور بندہ کلاپس سب سامنے کلاپس رہے سو تنگ is اس پورٹل کے اوپر ہاتھ ایسے کر کے آتے ہیں ایسے کر کے ایسے کر کے دیمونک ہاتھ اس کو پکڑ لیتے ہیں اوپر سے پھر اس کی اوپر دکھاتے ہیں کہ ٹاپ لیٹرلی فورٹی سیکنڈ آفر شو بگان you see a dove that's on fire and it's flapping its wings it's looking like میٹ لوف آل بیٹ out of hell it's kind of looking like something coming out of hell basically اور دکھا رہے ہیں کہ ایک دو جو ہے جو امن کی فاختہ کہہ سکتے ہیں اس کو آگ لگی بھی ہے and then جو سنگر ہے جو پورٹل ہے اس کی پاس لکھا ہے کہ see you on the other side and جو for example جو آپ کا rap musician ہے ٹراvis scott اس کی shirt کی بھی ایسا دکھائے کہ کچھ ایک human beings ہیں جو ایک realm میں سے گزر کے وہ ڈیمان بن گئے transform ہو گئے like they're moving from one place and they're going to the other side and they're and وہ shirt پر بنا way so now these are all of those things and then what was really scary and creepy was maybe a minute of playing that then the concert begins and then اس کے ساتھ یہ بھی کہ musician وہ کیا کر رہا کہ اس کو نظر آرہ کہ پیچھے ambulances ہیں lights وہ دیکھ رہا کہ لوگ کلapse کر گئے ہیں پیپل آر بین کرید آؤ بائی پیرمیڈکس and despite all of that he کریز on with the concert جس کی وجہ سے ٹرایو سکوٹ کو لوگ نے بہت بیش کیا اس کو social میڈیا پہ دیکھیں اس کو اتنا کریٹ سائز کی اور یہ نہیں کہ اس کو مول پیشے پڑ گئے یا کوئی اور لوگ پیشے پڑے پڑے اپنے فانس نے اس کو کریٹ کیا آپ نے what type of concert was this number two صعیnen سارا ریلشنشپ جنیسی اور ی Poor سلام اپنے مار جنیسی اور عمف لFi دیکھ جنیا اور یہ سارا معملا ہے کیا یہ واقعی میں ہے یا کیا is it just conspiracy theory, conjecture ہے سب سے پہلے I think we'll start with symbolism so let's start there یہ جو different symbols ہیں is it innocent یا is there more to different symbols that they show in pop culture in music, in movies اس کے بارے میں let's begin there انشاءاللہ زیابے دیکھیں obviously انہوں نے جب یہ stage set کیا ہے اور یہ ایک theme بنائی ہے تو اس کے پیچھے ایک سوچ ہے اب why did they particularly choose a dove why not any other bird obviously there is a message that they want to portray ایک آگے کوئی نا کوئی message دینا چاہیں گے لیکن I think symbols کی specific بات کرنے سے پہلے اور میں چاہوں گا کہ محمد علی بھائی بھی ہمیں بتائیں کہ یہ symbols جو ہیں کیا symbolize کرتے ہیں I think the first question وہ یہ ہے کہ آپ کا پہلا والا کہ کیا music کے ساتھ occult یا demon worship یا satanism یہ connected بھی ہے کہ نہیں ہے یا maybe we are reading things into this اور وہ شاید صرف جو ہے نا صرف ایک quote unquote art entertainment جو old testament کے اندر 10 commandments ہیں اس کے اندر کہا گیا ہے کہ sabbath کو establish کرو it's a day that you dedicate to god for worship اس کو انہوں نے بہر نے نام ہی اپنا چوز کیا black sabbath black being something you know dark and evil so an evil sabbath maybe اُدھر سے یہ 70s میں یہ شروع ہوتا ہے trend اور آہستہ آہستہ late 80s میں اور 90s میں especially آپ کا یہ metal scene شروع ہوتا ہے پہلے heavy metal آتا ہے پھر ایک death metal آتا ہے death metal کے ساتھ black metal آتا ہے اور یہ black metal جو ہے نا یہ خاص طور پہ Scandinavian countries کے اندر Norway کے اندر خاص طور پہ Norwegian black metal scene بہت زیادہ popular ہوا in the early 90s انہوں نے کیا کرنا شروع کیا کہ church burning شروع ہوں 90s کے اندر Norwegian black metal bands جو تھے وہ arson attacks کرتے تھے churches کے اوپر اور churches کو بقاعدہ burn کیا جاتا ہے اور اگر آپ دیکھیں کہ یہ bands جو ہیں یہ اپنے آپ کو identify کیسے کرتے ہیں اور اپنے بارے میں کیا کہتے ہیں تو میں آپ سا کچھ کوٹ شیئر کرتا ہوں تو فر اگزامپل ایک Norwegian black metal band گورگراث کے نام سے اب یہ گورگراث جو ہے یہ اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ گورگراث are a satanic band and have drawn controversy due to some of their concerts which have featured impaled sheep heads ٹھیک ہے and mock crucifixions the band is named after the dead plateau of darkness in the land are known for their satanic themed and anti christian lyrics the band's founder and guitarist is openly a theistic satanist اب یہ theistic satanist کیا ہوتا اور satanist کیا ہوتا اس کے ابھی بھی تھوڑی سی میں اوضہاد کرتا ہوں تو وہ ہے theistic satanist ہے and considers himself satan's minister on earth ٹھیک ہے اس کا جیسے کوئی پروفیٹ خلیفہ خلیفہ تو کہتا ہے اسے جب پوچھا گیا کہ what does satan represent وہ کہتا satan represents freedom ٹھیک ہے اور یہ کافی important point ہے جو اگلا میں شیئر کرنا لگا وہ کہتا ہے کہ explained his use of satanic and anti christian themes as quote کرتا ہے اس کی بات quote کی جاری یہا پہ we live in a christian world and we have to speak their language when i use the word satan it means the natural order the will of man the will to grow the will to become the superman and not to be oppressed by any law such as the church which is the only way to control masses here we have two band members we have talked about theistic satanist theistic satanist that actually satan being consider he believes that god exists and he believes that satan as an entity as a being in the supernatural world exists and he represents satan through his music he uses his music as a medium to deliver satan 's message دوسرا band member theistic satanist نہیں ہے یعنی وہ یہ نہیں believe کرتا کہ satan exist کرتا لیکن وہ کہتا کہ satan کو اس لئے use کرتا ہوں as a symbol of freedom use کرتا ہوں as a symbol of freedom against religion freedom against this law freedom against morality sort of like a liberal approach you know a liberal satan ist کہ liberals بھی کیا کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہر قسم کی پابندی ختم ہو freedom آجائے تو وہ بھی یہی بات کر رہا ہے اس پہ بہت زیادہ مثال یں چرچ بننگ یہ 90 پولنڈ کا اور پولنڈ ٹریڈیشنلی سپیکن تھوڑا سا کنزرورٹی ہے کمپیر ٹو ویسٹرن یورپ پولنڈ میں ابھی بھی ریزیسٹنس ہے کافی ہوموسیکش الیٹی کے خلاف اور پولنڈ میں بلییو ایڈ بلاس بھی لاز بھی ہیں اس بندے کو بینڈ بینڈ جو لیڈ اگلا سوال ہوتا ہے اس کو سوشیل ڈیسکس کرنا چاہیے سیجزا خیر بہت آپ نے زبردست ترکیز کیا یہ واقعی میں چارتا کسی کھل کھل کے بات کریں جو پیرنٹس ہیں اور بچے چھوٹی عمر کے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ یہ کانٹنٹ دیسٹربنگ ہو سکتا ہے اس میں ہم رو گھ بات کر رہے ہیں about سیٹننزم ویڈاک بہت ڈیسکرنس ویڈاک ویڈاک کھل آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے بچے زر شکتے ہیں اور سینتیو ہیں تو شاید آپ کو بہتر ہوگا کہ آپ کو ساید پہ کر دیں بیگوز بہتر ہوگا بہتر ہزیو پہ کردیں اور میں چھتا ہوں کہ میں اپنے بھی کچھکس پیرینسز شیئر کروں آپ کے ساتھ because there was a time in my life where I was very much into جس کسم کے bands بتا رہے ہیں you know جو بہت زیادہ heavy metal قسم کے اور goth قسم کے bands like iron maiden and pantera and mega death madeline manson میں آپ کوئی چھوٹی مثال دے دوں یہ میں نے کونسٹ اپنی آنکھوں سے وہ جونا فوتا جی دکھی ہے madeline manson is a known freak and also a satanist ٹھیک ہے anton lavey جو ہے جو founder church of satan اس کے ساتھ اس کی pictures آپ کو مل جائیں گی اور یہ اس کو بڑا big up کرتا رہتا ہے وہ زیادہ انسپارڈ ان لوگوں سے وہ زیادہ انسپارڈ تو وہ اپن سیٹانست اس کا ایک ویڈیو میرے پاس جس میں وہ کانسٹ سٹارٹ کانسے ہوتا ہے and he پکس اپ بائبل and he says he opens اپ بائبل اور پھر وہ بائبل لوگوں کے سامنے پھار دیتا ہے اور اس کو کروڈ مٹھا کے پھینکتا ہے اور جو ہے جو ہے نا دیگو وائل اور دیکھیں کتنا بڑا سیمبلیزم ہے کہ سیمبلیزم کیا اس نے کر دکھا دیا یعنی وہی بات ہے ان کے اپنے کرسیان بھی کہتے ہیں کہ کرسیان جو ہیں سیمبلیزم ہمارے سامنے کچھ طرح کرے تو ہمارے کھول جائے تو اس نے کیا کیا اس نے کانسٹ کیا اس نے بائبل لیئے بائبل کے اس نے ورسز پڑھے اور پھر سامنے ایک پکچی پیچھر پینٹ کر رہا 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 کہ دکھو you have to be yourself to go to hell میں جانا چاہتا ہوں openly کہہ رہا اور وہ بائبل کو پھاٹ تا اس کو ٹکڑے ٹکڑے کرتے اور آڈینس میں دے مارتا ہے اور آڈینس ساری پاگل ہو جاتی ہے اور اسی طرح کہ یہ سیمبل ریچولز use کرتے ان order to instigate the crowd and send a philosophy their way کہ جہاں پہ کیونکہ وہ ان کو idealize کر رہے ہوتے ہیں اور ان کے بارے میں بہت کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں اور پھر ان کے آپ مجھے ابھی بھی یاد ہے ان کے جو album covers ہوتے تھے جو ان کے اس پہ جو album art ہوتی تھی the kind of depiction اس میں ہوتا تھا سمبل بات کریں تو blatant چیزیں بنی ہوتی تھی music videos کے اندر ڈیمنز کو use کرنا سیٹن کو use کرنا لوسیفیرین قسم کے ideas کو لے کے آنا سو یہ ساری باتیں میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں in the big picture context you understand کہ یہ coïncidence نہیں ہے there is method to this madness ہم زیا بھی بینڈز کے نہم لے رہے تھے مجھے میرے دوست بھی آت آگئے اب تو ماشاءاللہ دین کی طرف آگئے لمبے لمبے بال gik میں رکھے ہوئے تھے دور جہالت تھا اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی نکالا اس سے ہمیں بلا کے دکھاتا تھا ویڈیوز دیکھو یہ لیرکس سنو تو ہم نا فیسنیٹ ہوتے تھے کیونکہ ہمارے لئے ایک ٹوٹلی نیو چیز تھی کہ یہ فیس پینٹ کیا ہو ہے کبروں کے پاس بیٹھے ہوئے مطلب یہ ایک سٹرینج سی ہمارے لئے فینٹیسی اور عجیب سی چیز ہوتی تھی لیکن میں آپ کو پرسنل ایکسپیڈینس پلس اوبزرویشن سے بتاتا ہوں کہ ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ جی ان کا کیا ایفیکٹ کیا ہے اگر بارہ تیرہ سال پہلے بلکہ اس سے پیچھے چلے جائیں سترہ سال پہلے آپ مجھے باتیں کرتے میں از ایٹینجر آپ کو کیا جواب دیتا میں کہتا یار مولوی ہیں انہیں کیا پتا اس سب کونسپیریسیاں مار رہے ہیں بیٹھ کے یہ صرف اکلٹ آرٹ ہے جو کہ ایک فیمس چیز ہے لوگوں کو فیسینیٹ کر کے لئے اس کو سیٹن سے جوڑ دی لیکن جیسے جیسے میری سترہ سال پہلے سولہ میرے پہلے ہس کوئی آتا مزاک ہم سمجھے مزاک نہیں بلکہ میں آپ کو observation بتاتا ہوں کہ دوز اف مائ فرنڈ سن لیتا تھا ان کی کیا پرسنیلیٹی تھی ان کے روم میں چلے جو زیرو کا بل جل رہا ہتا تھا ایکسٹریملی ڈاک محول ڈپریسنگ محول مطلب اگر آپ ان کی طرف دیکھیں ایسے لگتا تھا کئی دنوں سے نہائی نہیں ہوئے مطلب گندگی پسند گندگی پسند کرنا طہارت نہ کرنا انٹی سوشل لوگوں میں مکس اپ نہ ہونا انٹی سوشل ہونا ناہل نفرت کرنا لوگوں سے اندر سے اچھے ہوں لیکن یہ شو کرنا کہ ہمارا لوگوں سے کیا ہے یہ ساری چیزیں کیا شو کر رہے ہیں یہ ایک ایڈیولوجی ہے جو آپ کو اس غلیظ لائف سٹائل کی طرف لے جاتی ہے چاہے آپ جس بھی طرح سے کر رہے ہیں تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ اس کا ایمپیکٹ ہے اس چیز کا میں نے جب ایمپیکٹ فیل کیا تھوڑا بہت اپنے اوپر مجھے ابھی تک یاد ہے میرا کیلکولیس کا پیپر تھا اور ایک بہت سیٹینک بینڈ ہے اس کا میں نام بھی نہیں لینا چاہوں گا اس کے بقیدہ لیرکس ایسے تھے کہ وہ سیٹن اور میں تمہارے سامنے ہوں سجدہ کرتا ہوں مجھے گائیڈ کرو یہ اس طرح کے لئے اور اللہ کی جب تعریف کرتے ہیں تو اللہ خوش ہوتا ہے ہمیں دین سے پتہ لگتا ہے تو ظاہرہ جب آپ شیطان کی تعریف کریں گے تو کس کو خوش کر رہے جب آپ یہ چیز میں ہوتے آپ کوئی چیز کی سمجھ نہیں ہوتی کس چیز کا ایویڈنس کیا نا وہ سٹیٹمنٹ شیئر کر دی اس بندے کی اور کہتا ہے کہ میں بلیو کرتا ہوں کہ سیٹن کو ریپریزنٹ کر رہا رہا تو اس کے ہورس اون ماؤ سے آگی بات جیسے زیا بھے ہم سوڑ 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 سنگرز نے خود سکرین پہ آکے بات دیٹرلی فیلت دیمونک کائن اف پریزن میں نے اس کو بند کیا اور میں کہ یہ کیا گند ہے مطلب میں نے پہلی بار جب لیرکس پہ گور کیا اور میں نے اس کو باقیوں کو بھی وان کیا کہ بہت خطرناک چیز ہے لیکن ظاہر ہے کہ اس ٹائم پہ تھنکنگ بڑی شیلو ہوتی ہے اور آج بھی ٹینیجر ہمارا شو سنیں گے تو ایم شور کہ وہ وہی ریسپونس ان کا پہلا ہوگا جو اس ٹائم پہ میرا اور باقیوں کا ہوتا تھا کہ یہ مولوی لگے میں کانسپیریسی مار رہے کہ کانشیس اویرنس ہی نہیں ہے کہ آپ کو سنایا کیا جا رہا ہے اور آپ کو لجایا کہاں پہ جا رہا ہے میرا خیال سب سے بڑا جو اس میں فرق یہ دیکھیں کوئی جو آرگیو کر سکتے ہیں یہ کام کر رہے ہیں اٹینشن سیکنگ کے لیے اور یہ شوق کرنے کے لیے تاکہ آپ کیونکہ انسان ہر چیز سے عادی ہو جاتا تو اس کو شوق کرنے کے لیے یہ تیمز پریزنٹ کی جاتی ہیں لیکن ریگارڈلیس اگر وہ ایکشلی بلیف کرتے ہیں یا یہ انہوں نے اس کو کیا رہے ہیں ریگارڈلیس ایکشلی بلیف کرتا ہے جو وائس سے مراد ہے کہ تم انٹائس کرو ان کو اللہ تعالی نے کہا نا کہ ٹھیک جاؤ پھر جو تم نے کرنا ہے لیکن میرے جو عباد ہیں وہ اس میں نہیں آئیں گے تو ثابت ہو رہا ہے قرآن سے بھی کہ he is utilizing this tool if Satan exists which we believe he do قرآن کہ میں ایک چیز establish کرنا چاہ رہا ہوں اور یہ کہ کیا شیطان کو خوش کرنے کے لیے دنیا میں کوئی rituals ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ابھی فیلاغ music industry کو تھوڑا سا side پر رکھیں دیکھیں ہم لوگ Islamic لیے جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم کہ انسان کا اور جن کا جو آپس میں کلایبریشن ہے وہ جائز نہیں ہے لیکن کیا ہوتا ہے سورة جن میں سورة نمبر 72 میں بکول جن کے خود کہ ہم میں سے شیاتین ہیں انسانوں میں سے شیاتین ان کے ساتھ کلایبریٹ کرتے ہیں it's like a lot of musicians you'll find saying you know I sold my soul to the devil Bob man you mean god no no somebody other than god and then he's talking about the devil i sold my soul to the devil even there are rap lyrics to different music i sold my soul to the devil we know that when man and jinn is a pact there is some kind of an agreement that agreement is based on that am not here to teach you black magic or the occult practices but primarily insan to you to do to you to change of creation of Allah this Allah quran میں ذکر کرتے ہیں کہ shaitan نے وعدہ کیا تھا کہ یہ خلقت change کروائے گا انسان کی make you do things which are very unnatural and then then وہ آپ سے religion کو خاص طور پہ دین اسلام کو توحید کو بھی desecrate کروائے گا چاہے وہ قرآن کی بحرمتی کرنا یا دین کے symbols کی and so on یہ ساری کے ساری جو ایک جنرل اصول بتا دیا this is what happens in occult practices now let me share with you out of the thousands of simply آپ search SRA satanic ritual abuse cases of the 1980s literally thousands of cases 12,000 plus cases were registered ٹھیک ہے جہاں پہ America کے اندر 12,000 plus cases جس میں نے ابھی recent ویڈیو میں اس کا link ڈالا تھا کہ 60 minutes australia کے اوپر تریسہ ایک لڑکی ہے جس میں وہ بتا رہی ہے کہ what goes on in these evil satanic rituals جہاں پہ it was so horrible I mean وہ ویڈیو جو دیکھ لینا اس کے بعد اس کو نیند نہیں آگی کہ وہ انہیں کھا جاتے ہیں اور اس کے بعد and then having sexual relations یعنی rape with multiple people اس نے بتایا sometimes 20 to 30 people would rape and so all of this is going on and اور اس clip کے اندر انہوں نے پولیس اور سائیکولوجیس وغیرہ کبھی انکہ بھی بھی وہ کہہ رہے ہیں ہم آیا پہ اس تاں کی cases آتے رہتے ہیں and we have اس سال july کی ایک نیوزپیپر میں خبر ایتی کہ man murders two sisters after signing contract with the devil in blood ٹھیک ہے یا نیٹ پہ سرچ کھے سکتے ہیں july 2021 کی یہ خبر ہے لڑکے کا نام ہے danial hussein he was supposed to be a 19 year old muslim جس نے کیا کیا تا یہ exactly پڑھ دیتا Lucifer نے کو promise کیا کہ i will give you wealth basically and then danial hussein 19 has never explained his motive but at his home detectives found a hand written contract with the mighty king lucifer in which he promised to sacrifice women in return for a big lottery win hussein had signed his name with his own blood and then he denied the murder but did not give evidence blablabla یہ میں آپ بتا رہا ہوں یہ جو اس سال کی recent چیز تھی جو سامنے آگئی اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ بہت سارے اور cases ہیں اگر آپ نیٹ پر سرچ کریں شکر ہیں you'll find these weird things happening اور سب کا pattern ایک یہ بناتے پھر پینٹرگرام and وہ چیز جو ہے جو بیبلون کا ذکر کرتے ہیں کہ بابل میں یہ سٹارٹ ہوا تھا وہاں سے اس اکلٹ پریکٹس کی آغاز ہوتا ہے and you find کہ آج تک وہ چیز چل دی آرہی ہے اور اب ریسنٹ ہم لوگ جب لاہور آرہے سے رستے بھی گاڑی میں ہم لوگ ویڈیو دیکھ رہتے وہ بھی سکسی منس آسٹریلیا کا ہے جہاں پر ایک لڑکا ہے وہ simply جا کے اوکلٹ ماجک کی بھو اٹھائی ہے اور اس نے جا کے کچھ پریکٹیشن سے مل ہے simply اور اس نے خود ہی وہ دی ایو دی ایو سیل کرکے اس نے کرنے چکی ہے and اس کے سلوٹر سلوٹر بھرین بھور ریلائز کہ there's something really terribly wrong with what's happening so the point i'm trying to make is ہے جادو کرنا اسلام it's an act of kufr so imagine اس کے بعد اب ہم آتے ہیں music industry کے اندر کے کیا اس industry میں یہ سب کچھ ہوتا یا نہیں ہوتا زیابہ اگر آپ سب دو stories میں شیئر کروں جو personally میں نے experience کی یا میں نے سنی first hand دیکھیں ایک ہمارے آڈیونس میں سے کوئی سکیپٹک یہ سن کے کہہ سکتا ہے کہ یہ لوگ سائیکولوجیکل پیشنٹ ہوتے ہیں ان کو کوئی ٹراما ہوا ہوگا بچپن میں اس وجہ سے ان کا دماغ ہل گیا ٹھیک ہے اگر آپ اس طرح سکیپٹکلی اس کو دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے مگر ہمارا کام یہ پریزنٹ کر دینا جو ہم نے چیزیں سنی ہیں جو ہم نے چیزیں پڑھ رہی ہیں باقی آڈینس جو خود اپنا فیصلہ کر سکتے ہیں کہ وہ اس کو زاویے سے دیکھنا چاہتے ہیں میں کیونکہ کافی زیادہ نون مسلم کے ساتھ بھی ڈیل کرتا ہوں آن لائن چیٹ میں اپ چیٹ کی تھی اس چیٹ میں میرے پاس بھائی ایک یہودی نہیں ہے لیکن اس نے میں سے پوچھا کہ تم مجھے بتاؤ یہ مہدی کون ہے تو میں نے اسے پوچھا کہ تم یہ سوال کیوں پوچھ سوال پوچھ چارج نہیں ہوتے کہتا کہ میرے ابو جو ہیں وہ گھر بیٹھے ہوں گے تو شیطان ان کی جگہ ان کے کام پہ کام کر رہا ہوگا ان کے ورک پیس پہ گیا ہوگا وہاں پہ کام کر رہا ہوگا اب یہ دیکھیں my job is to relay what I heard from this or what I read from this person لیکن اس نے یہ explain کیا پھر میں نے اس سے پوچھا کہ do you guys believe in god کہتا ہاں my parents also believe in god پھر میں نے اس سے پوچھا کہ تم لوگ وہ ڈھر نہیں لگتا کہ مر کے تم اللہ اللہ کے پاس ہی جانا ہے کہتا کہ ہم جائیں گے جہنم and in hell satan is in charge اور آپ دیکھیں گے کہ ہمارے بچپن میں کارٹون بھی جو دیکھتے تھے tom and jerry والے کارٹون دیکھتے تھے اس میں شیطان دوزخ کے اندر اس کو سزا نہیں مل رہی ہوتی وہ سزا دے رہا ہوتا ہے and that is how the devil has deceived these people کہ یا تم مر کے بھی جاؤ گے تو کوئی بات نہیں you're covered تو اس طرح ان کو ڈیسیو کیا ہے this is new you know this is new concept i was taken aback and دیکھیں یہ تو ایک case ابھی just last month میں saturday کو اپنا جو حلقہ کراتا ہوں اس کے بعد ایک لڑکا میرے پاس آیا میں لڑکے کا نام نہیں لوں گا وہ میرے پاس آیا اور اس نے کہا میرے پاس ایک سٹوری ہے مجھے پہلے کسی نے کانٹیک کیا اس لڑکے کا بتایا میں نے کہا آپ اس کو میرے پاس بھیج دو ہم اس سے بات کریں گے بیٹھ کے یہ لڑکا جو ہے یہ UK میں ایک سیٹینس ہوں اور اس لڑکی کا وہ ہی چکر تھا اس کی فیملی بھی اسی چیز کے اندر انیوال تھی پیرنٹس اور پھر گرانڈ پیرنٹس بھی کہتا ہے کہ میں اپنی کیوریوسٹی کے اندر باتیں کرنے لگ گیا اس کے ساتھ اس نے ایک ریلیشنشپ قائم کر لیا اور وہ کہتا ہے کہ یہ لڑکی اپنے خون سے دیواروں میں چیزیں لکھتی تھی سیمبلز بناتی تھی کہتا ہے میں اس کے گھر گیا اس کے گھر میں جانور بلیاں کتے وہ ڈیس ایمبر کیا تھا انکو انکی انٹس ٹائنز نکالی ہوئی تھی انکو لٹکا گھر کے اندر اس لڑکی نے اس کو بتایا تھا کہ ہم یہ ہیومن سیکریفائس والے کام بھی کرتے ہیں اچھا میرے پاس یہ لڑکا کیوں آیا بات اس نے اس کو جب چھوڑ دیا سب کچھ ختم کر دیا اس کے بعد سے اس لڑکے کو پرابلم سونے شروع ہو گی مجھے اس نے بتایا کہ اس باتیں بتایا مجھے نیند نہیں آتی میں سو نہیں سکتا میں نے دوبارہ پوچھا میں کتنا ہفتے میں کتنا تین سے چار دن میں کے ہفتے میں تین سے چار گھنٹ تو میں نے اس کو کچھ ایڈوائز کیا اور اس کی لئے آسانی کرے مگر ہمارے پاس یہ لوگ آتی ہیں اب یہ information ہمیں ڈیفرن 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 سورس سے ڈیفرن ڈیفرن جگہوں سے مل رہی ہے یہ ساری میچ ہو رہی ہے ہسٹوریکلی سپیکن آپ مائنز کو پڑھ لیں سومیرین کو پڑھ لیں ریچول ان کی سیکریفائس دیکھ لیں بہتی مچ سیمیلر بہتی چیز بہتی بہتی سیور بیکوز ہی سیز اباؤ اللہ جو کہ تمہیں نہیں بات کرنی چاہی ہی میکس یو سی تنگ سی بہتی اللہ اور وہ ان کے گیترنگ میں جیسے انہوں کا مہدی کو گالی دو اور یہ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ تم سے ایسی باتیں کہلواتا اللہ کے بارے اور پھر شیطان جو ہے وہ انسان کی شکل میں بھی آ سکتا ہے اور یہ سنگرز نے بقاعدہ کہا کہ ہم نے تو اس سے ہم نے ملاقات بھی کی ہے تو یہ اتنا کچھ جب میچ ہو رہا ہے اور زی بھئی یہ جو میں نے بات کی میری آبزرویشن ہے کہ گندگی میں رہنا ان لوگوں کو میں خود دیکھ ہے ان لوگوں کو جو اس فارم آم میوزک سنتے وہ میں باتیں نہیں بیان کر سکتا کس قسم کی گندگی شیطان کی مومن کے نام سے موووی تھی جس میں وہ جو ڈیمن تھا اس کا نام فزوزو تھا تو اس نے اپنا نام چینج کیا اور جس نے وہ جو ڈیمن sorry the exorcist میں the demon that possessed the girl and then اس کی جو wife تھی ember nicole birch 24 year old وہ بھی جو تھی ایک satanist تھی ان کا میرے پاس نے ایک پورا ویڈیو پڑھاوا ہے جس میں ان کے گھر کا پورا walk through ہے یعنی ونے ورر ارسٹڈ کیونکہ نیبل نے بتایا کہ گھر سے بہت گندی سمیل آتی ہے so انہوں نے جب اس کو انویسٹیگیٹ کرنا شکر کیا تو پتا چلا کہ یہاں پہ گھر میں سے dead bodies ملی and they found کہ not only were there dead bodies but also animal وہی جو آپ بتا رہے ہیں exactly وہی چیزیں اور گھر کے اندر اتنی گندگی ہے میں اس کا کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو اس کا بھی میں clip دکھا دوں because when you see کہ کس level پہ یہ کام ہوتا ہے i mean یہ جو north carolina پہ بندہ بیٹھاوا ہے اب آپ کو سوچو یہ بھی ایک ritual کر رہا ہے اور اس کے گھر کے اندر جو ہے نا وہ بڑا سا arabic میں ابلیس لکھا ہے اور دروازے کی اوپر بھی جو ہے نا بیت الابلیس لکھا ہے مجھے بتائیں اس north carolina کہ گھرے کو کس نے بتایا بیت الابلیس کیا بلا ہوتی ہے اور گندگی اور symbolism and all of that stuff so let me just bring up the video in the meantime میں چاہوں گا کہ آپ لوگ یہ بات دیکھیں کہ یہ تو ہم نے بات کی کہ جو rituals ہوتے ہیں یعنی behind satanic activity behind demonic activity behind black magic and all of these occult practices یہ چیزیں real ہیں اس کو deny کرنا جو ہے نا ultimate level کی بیوکوفی ہے آپ مطلب کس century کو ڈھا کے دیکھنا چاہتے ہیں جس century میں بھی آپ دیکھیں گے نا آپ کو اس کی practice نظر آئے گی and میرے پاس گھر میں ایک پوری book پڑی بھی اتنی موٹی جس کا نام ہے the book of witchcraft اور اس کے اندر میں اور بالکہ میرے پاس ڈی ویڈیز بھی پڑی بھی ہیں میرے پاس 1950s کی documentaries پڑی بھی ہیں 1950s کی اور اس میں یہ proper occult practices british لوگ کر رہے ہیں جس میں i cannot even explain the kind of graphic details جنہوں نے پورا explain کیا ہے and اس میں sexual relations ہیں اس میں all kinds of filth ہیں تو اس کو یہ کہنا ہے کہ ہم تو مانتے نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ ہی بات ہے کہ you become an ostrich and you sink your head in the sand and pretend like it's not happening it's happening on a very big scale ایک وہ بڑا controversial تھا american talk show host Alex Jones جس کے ویسے بہت controversy اس پر ایک جو اس کا کرنامہ یہ تھا کہ وہ bohemian grove میں گز گیا تھا جا کے record کی جو ان کا ایک جگہ تھا جہاں پہ جا کے اس نے وہ جو owl ہے ان کا owl god ہے اس کو اس نے witness کیا اور global elite جو تھے اس نے دیکھا کہ وہاں پہ گیا and one of the american senators جو تھا اس کو جب اس نے confront کیا کہ i broke into bohemian grove and blah وغیرہ وہ اتنا کہ اسے تپا اس کے اوپر کسے کوئی حد و حساب نہیں ہے بالکل ایسی so how do we look at this manipulation of the media جب media جو ہے وہ لوگوں کو manipulate کرتا ہے اور اس طرح کی چیزوں کو دکھاتا ہے normalize گھرنے کے لئے اس کے پیچھے کیا objective ہو سکتے ہیں زیادہ بھی میں تو اس سے بھی پہلے ایک بات سمجھتا ہوں کہ یہ سارے جو singers ہیں جو stage پہ آتے ہیں یہ میں تو سمجھتا ہوں possessed ہوتے ہیں بقاعدہ بلکہ Beyonce کا وہ ایک بیان بھی ہے اس سے کسی نے پوچھا کہ جب آپ stage پہ آتی ہو تو اتنا اچھا ہے اس نے کہا کہ یہ میرا ایک اس نے کہا ہے آپ نے شروع میں جو بات کی تھی اس سے میرے ذہن میں سوال آیا تھا آپ اسی کو آنسر کیجئے گا کہ آپ نے کہا یہ جو یہ ٹریویس سکوٹ تھا نام ہاں ٹریویس سکوٹ کہ اس کو وہ آ کے کہہ بھی رہے تھے کہ رک جو مگر وہ رک نہیں رہا تھا اس کی کیا وجہ ہے وہ کوئی ٹرانس کے اندر تھا کیا تھا کیا وجہ ہے میں بلکل and he kept singing he was looking at the dead body dead straight and he kept singing اگر وہ ایک پیکٹ کر کے آیا اسے ایک ٹاسک ملا ہے کہ رچول تم نے کرنا ہے تو پھر why will he stop because his whole career depends on it جب وہ اپنی when they say کہ I sold my soul to the devil پھر nothing else matters for them پھر وہ یہی ہے کہ میں بچا لوں گا کوئی نہیں جیسے بارسیسا کو بھی دھوکہ دیا تھا کہ بچا لوں گا اور وہ جو پیکٹ ہے میں یہ بتاتا جلوں کہ وہ پیکٹ کس طرح سے ہوتا ہے وہ پیکٹ یہ ہوتا ہے کہ the deal with the devil sacrifice کرنا ہے ٹھیک ہے اس کیسے میں جو دانیال کا جو ہم نے بتایا ہے اس میں کہا تھا اس کی ڈیل کے آتی you have to sacrifice two women sometimes it is you have to rape for example a child ٹھیک ہے ایک pre-proposessed پر جو ہے آپ to best and child کو rape کرنا ہے یا تم نے ایک homosexual act میں انگیج کرنا ہے یا تم نے فلان کام کرنا ہے یا تم نے incest کرنا ہے so they do وہ ہر بندے کے لیول پر depend کرتا ہے شروع میں ایک دم سے بڑا سا تازن دے دیتے پہلے ان سے چھوٹے چھوٹے کام کرواتے ہیں چھوٹے چھوٹے کام کراتے ہیں اور one of the ویڈیوز that we saw اس میں اس نے کہا تھا کہ جی i started by slaughtering a chicken and he said when i started a chicken اس نے کہا میں نے سب سے پہلے chicken slaughter کیا تھا and it felt so empowering because میں نے اس کو dismember کر دیا اس chicken تو even وضو کے بغیر نماز پڑھنا مسجد میں جا کے گنگی کی حالت میں پڑھنا نجاست کی حالت میں اس طرح کام ہوتے تو یہ start اس طرح ہوتا ہے but eventually جا کے پھر یہ اس طرح کی sacrifice اور بلکہ ملی سائرس کا مجھے ایک بیان یاد آگیا اس سے کسی نے پوچھا یہ زبان آپ کیوں نکالتی ہو مطلب why do you do this مطلب اس میں کانسٹس میں اور اس طرح she said کہ i don't know i just feel compelled to do it اور میں ایک سکولر کو سن رہا تھا انہوں نے کہا کالی جو ان کی ہے کالی ماتا the goddess of destruction اس کی آپ images دیکھیں اس میں زبان نکالی ہوئی تو maybe that demon کالی ایک demon اللہ قرآن میں کہتے ہیں they قرآن کے ایک ورث ثابت ہو رہا کہ female jin کو worship کرتے بجائے کہ اس bud کو تو یہ female demon ہو سکتا ہے وہ آگے اس کو possess کرے and then she feels compelled to do it گھر کے backyard پہ جب وہ جاتے ہیں تو actually وہ graves دیکھتے ہیں جہاں پہ وہ sacrifices ہوئے میں and the entire house is just like a giant trash can یعنی اتنی گندگی گلاست اور جو پولیس والے وہ بھی بار بار کومنٹ کر رہے ہیں کہ this place stinks it is reeking of this bad order and imagine there is a couple living there for years اور ان کی پورا مو ٹاتو ہو 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 ہے وہ اس گندگی میں کیوں رہے ہیں شیطان انکو کچھ پرومیس کر رہے ہیں کہ یہ sacrifices کرو I will give you something better than this and eventually پتہ کیا ہوا یہ this guy actually ended up in prison of this case murder ke dead bodies ملی eventually he committed suicide in prison وہی برسیسہ والی برسیسہ لی تباہی کہ end میں جو اپنے آپ کو ہلاک کر دیتا ہے لیکن اس کو جو شیطان کا وعدہ تھا وہ سچا نہیں نکلا صحیح بات دیکھیں قرآن میں بھی آتا ہے اللہ کہتے ہیں شیطان میں نے بات کی تھی یہ وعدہ کیا ہے کہ جہنم میں جاؤ گے تو کوئی بات نہیں میں ہی وہاں پہ انشار جوں تو بھی دھوکہ یہ شیطان کا میں تھوڑا سا میوزک پہ بھی روشنی ڈالوں کیونکہ میوزک کے ثروی یہ سب آرہ ہے why میوزک خاص قسم میوزک ہوتا یا جو ہمارے ہاں بھی چھوٹا میوزک چل رہا سب سے فیمس میوزک ریپ ہپ وہ تو ریپرز کھلے عام کہتے ہیں کہ ہم سیٹن ورشپ ہی ہیں اور پاپ کو بھی آپ لے لیں میڈانا 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 نیمرالوجیسٹ جیزی بیونسے مینسٹرین میوزک خاص طور پہ لیکن مثلاً مثال کے طور پہ کلاسیکل میوزک ہو گیا اورکیسٹرل میوزک ہو گیا ان کے اندر شاید یہ کم ہیں بنیس پتن وہ ہو سکتا ہے کم ایک بھی مسکونسپشن ہماری سسائیٹی میں when the name of magic comes in our mind we think magic is things flying and strange things happening that is not just magic magic numerology بھی ہے numerology ایک branch of magic fortune telling branch of magic اور پھر یہ جو یہ لوگ symbolism ایک branch of magic اور mind control ایک branch of magic یہ میرے پاس جو ہے وہ ہنریچ wilhelm جرمن ایک psychologist تھا اس نے research کی binaural beats اس وقت بہت بڑی ایک research ہے کچھ خاص frequency کی beats ہوتی ہیں میوزک میں جس سے آپ اگلے مائی question is جو کرنٹ میوزک اس میں پوزیٹیو چیز کتنی ہے آپ کسی کو یہ کنٹرول دے ہو کہ وہ through beats and frequencies آپ کے مائنڈ پہ کنٹرول کر کسی بھی کسی بھی کسی بھی میوزک ہے اور کسی بھی کسی بھی میوزک سنگیز کسی بھی کسی بھی کسی بھی کسی بھی میوزک کسی بھی کسی بھی تکیو کسی بھی مائی کسی بھی 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 پیشن یہاں پہ رہا ہوں دکٹر زینب زہیر ہے وہ کہ یویث کلوب is doing a great job i live here in germany and working as a doktor and I agree with all your points people have a lot of mental issues here because there is no religious belief anymore society is destructed and there are a lot of people called punk who wear black clothes harm themselves etc and adore destruction می اللہ سبانت اللہ protect our ummah اور یہ آپ کو پتہ یہ گاث punk مجھے بھی یاد ہے بچپن میں اللہ معاف کرے میرا کمرا جو تھا اس کو لو کہتا تھا یہ بھوت بھنگلا because I had pictures of all of these the kind of music I used to listen to اس میں یہی Iron Maiden اور یہ جتنے بھی آپ کے heavy metal bands ہیں ان کے جتنے بھی posters تھے وہ سارا کچھ ایسا ہی تھا and آپ کو اس وہ lifestyle you kind of try to identify with that because it's talking about rebellion یعنی ہمیں rebellion بڑا cool لگ رہا ہوتا ہے کیونکہ as a teenager you're thinking کہ آپ کے parents وہ شاید ان کو کچھ پتہ نہیں اور آپ کے اوپر پتہ نہیں دنیا کا علم آگیا اور آپ کو لگتا ہے کہ جو بھی چیز مجھے rebellion کی طرف لگے جاتی ہے that's cool and hip and all of that تو punk punk rock جس کو ہم کہتے ہیں it's a total ideology of rebellion کہ ہم نے بال بھی جو ہے نا بیچ میں سے رکھنے تم کہتے ہو سائیڈ سے مانگن کالی ہم سائیڈ شایڈ کی مانگی نہیں ہے سائیڈوں سے شیئر ہے بیچ میں ہم نے بال رکھنے اور اس کو پھر ہم کلر کر دیں گے پینٹ پھاڑ دیں گے پھٹی بھی پینٹ ہوں کہاں سے concept آئی یہ پنک پنک راکرز کی طرف سے ہے so all of that چینے پہنا زنجیرے چینجیرے all of that street kind of where جو تھا اور پھر آہستہ آہستہ آپ دیکھتے ہو goth culture کہاں سے کریٹ ہوا emos کیسے کریٹ ہوا you know always being in a state of depression anxiety and you have all of these ابھی تو یعنی مجھے کافی عرصہ ہو گیا music کو چھوڑے ہوئے but there was a time in my life کہ میں بندے کی شکل دیکھے پچان دیتا کہ یہ کس قسم کی music سنتا ہوگا because جو قسم کی music آپ سنتے ہو آپ کی personality بے وہ جھلک رہا ہوتا ہے rap materialism کو promote golden golden chain پہننا وہ wearing your pants down to your hips آپ نے پہنا ہوئے اور baggy shirts پہنی ہوئے اگر آپ ایک rocker ٹائپ ہو تو آپ نے fitted black jeans پہنی ہوگی black leather jacket ہوگا chains ہوگی وہ نکل دسٹر ٹائپ ہوگا something like that you know and then you have the pop guys and the country music and the jazz music so ہر kind of music کا خاص تاثیر ہوتی لو I mean if you're feeling happy there can be music that can intensify your happiness یعنی اس کو وہ exaggerate کر دے گی hyperbolize کر دے گی اگر آپ sad feel کر رہے آپ اداas غزل سننشو کرتے ہو آپ مزید ڈپریس جاتے ہو and you enjoy that مزید depression آپ پھنی self پٹی میں wallow کر رہے ہو and then if you have anger and rebellion then this heavy metal music is going to fit right in because it's going to talk about going against everything else going against religion going against your parents going against society بغیرہ بغیرہ ایک لحاظ sound compliment کر رہی ہوتی ہے message کو heavy metal ہے اس کی sound بھی it's angry rage now ایک اور genre metal جس کو یہ کہتے ہیں doom metal death metal کے اندر tempos کو بہت slow down کر دیا گیا وہی distorted guitar ہے وہی drum کا snare sound سب کچھ وہی ہے لیکن انہوں نے tempo بہت slow کر دیا اور ان کا ایک ایک گانا 26 minute کا 30 minute کا ہوتا ہے اور بہت slow tempo ہے دیپریشن اور اس if you are falling into a bottom less pit اس جنگی feeling آتی ہے تو یہ ساری جو یہ feelings ہیں نا ان کو music complement کر رہا ہوتا ہے لیکن ہم بھی جب کوئی اشتہار دیکھتے ہیں جس کے ساتھ کوئی music ہوتا ہے وہ ایک power دیتا ہے message کو تو music as medium use جس کسی نے زندگی موسیق سنے وہ اگری کر سکتا ہے کہ اگر آپ کسی high tempo kind of music سن رہے نا and if you're driving a vehicle automatically آپ speed taze ہو جاتی ہے yes or no true you did not intent کہ میں آج تیز گاڑی چلانی ہے لیکن automatically اس کا اثر ہو رہا ہے اور اس کا action پہ direct impact ہو رہا ہے جیم میں کوالی نہیں سنیں گے جیم سنے سارا ٹیمپو ٹوٹ جانے اسی لئے فاست music جیم جیم ایک چیز مجھے لگ رہا ہے آپ دیکھیں یہاں کیا ہے اس کیوں پر successful experiments in trying to alter people's thinking alter people's behavior and even to the point کہ they got people to do things that they didn't want to do based upon something جو کہ ان کے ساتھ کی گئی ہے شاہی welcome to project MK Ultra ٹھیک ہے جس کیوں پر آپ کو بہت اتھا documentation بھی مل جائے گی اب تو ان پھر تب کرتے ہیں پھر پھر وہ کچھ نہ کچھ بتا دیتے ہیں پھر بھی وہ چیزیں بدھول کرتے ہیں سو اس کے بارے میں احمد بھائی کیا آپ چاہیں گے project MK Ultra کے بارے میں اور آہ ہا مچ ای ریالیٹی اور مچ ای فکشن دیکھیں یہ تو کافی پوپلرائز ہو گیا ہے کافی زیادہ لوگوں نے کتابیں بھی لکھیں اس کے اوپر اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ بقاعدہ ایک سی اے کا project تھا جس میں انہوں نے mind control techniques use کی dark psychology بھی drugs کو use کیا کچھ لوگ جو ہیں وہ منسن murders کو بھی جوڑتے ہیں کہ منسن بھی جو تھا چارلز منسن اس کو انہوں نے experimental subject use کیا تھا اور اس نے murders کی ہے وہ بھی اس قسم کی باتیں کرتا تھا کہ اس کو کوئی الہام ہوتا ہے تو یہ تو بہت well documented ہے اس پہ کتابیں بھی بقاعدہ لکھی گئی ہیں تو کوئی بھی چاہے تو وہ پڑھ سکتا ہے ان چیزوں کو اور اس کے اندر کچھ جو ہیں ہارڈ فیکٹ ہیں جن کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا باقی کسی چیز کے اگر آپ پر سکیپٹیکل ہونا تو وہ انسان کا اپنا ذہن ہے لیکن جو ہارڈ فیکٹ ہیں کہ CIA سکتا اس کے کچھ نتائج نکلے وہ تو کلیر ہے اچھ اس میں ایک میں دیکھ رہا کہ یہ بھی یہ بھی انہوں نے ایک سپرمنٹ کیا تھا جہاں پہ they got a woman to attempt to shoot another woman obviously وہ gun loaded نہیں تھی but انہوں نے یہاں تک کر دیا and she actually shot the woman basically she pulled the کام کرتے تھے ہمیں پتا تھا ہم کر رہے but as if we were compelled to do it you know یہ بھی ہمیں پتا ہے کہ جو psychological researches ہیں وہ یہاں تک بھی نہیں ہے یہ جو بڑی بڑی organizations ہیں cia and so on یہ کیا اپنی جو trade secrets ہیں ان کو disclose کرتے تھے ان لوگوں کے سامنے وہ ابھی اگر صرف یہ چیزیں میں پتا چلیں کہ project MK ultra out ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ بہت ساری اور چیزیں جو چھپی ہوئی ہیں اور اس کے بارے کوئی clue نہیں رہے اور ایسی یہ جو جس کی آج بات کر رہے ہیں ہم نے یہ تو establish کر دیا کہ یہ ساری چیزیں جو ہے یہ بسیکلی ایک طائب ایسی دینامی ایک سپیئے ایسی پرینی ایسی پرینی دیوی ایسی دیوی فرنمیتی سین چیزیں میکنی کیا جو آپ کو پرومیس کی جاری ہے اس کا تھوڑا سا فلیور آپ کو مل بھی جاتا ہے جس طرح آپ نے بتایا نا کہ وہ لڑکا کہہ رہا تھا کہ جی میرے ابباجان کی جگہ وہ کام پہ گیا ہوتا ہے اصل پرومیس تب شروع ہوتا ہے جب آپ چھوڑتے ہو جب آپ ویڈراؤ کرتے ہو تب ایسے پرومیس شروع ہوتے ہیں جیسے آپ لڑکے اگزمپل بھی دے رہے تھے ہاں جی اس کو جس لڑکے کو میں ملا تھا ہاں جب وہ جب پیچھے ہٹ گیا تھا اس کے اصلاحات کچھ تھے اس کے اوپر جاہے اچھا تو اب یہ بتایا کہ what's the way out جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں آج دیکھ رہے ہیں کافی پریشانکون بات ہے کہ ہماری دنیا میں جس میں ہم رہتے ہیں ہمیں تو ایک بڑا خوبصورت سا ببل دکھا جاتا ہے کہ you know everything is nice and beautiful and green and all that but behind closed doors there are secret societies that are operating there are people who are very highly connected at the top levels of government and so on جو اس قسم کی practices کر رہے ہوتے ہیں ایک عام بندہ جو ہے جو بچارہ for example ایک youngster ہے university جاتا ہے school جاتا ہے college جاتا ہے young urban professional ہے وہ کیا کرے آپ کو ان چیزوں سے دور رکھنے کے لئے اللہ سبحانہ وتعالی سے بڑھ کے کوئی بھی قوت نہیں ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی سے انسان اگر جڑ جائے تو ان چیزوں سے بچ جاتا ہے دیکھیں یہ جو ہم نے ساری باتیں کی ہیں ہم سب جو ہیں وہ ان کا ایک background ہے music کے اندر بھی ہم نے سنا بھی ہے تو میں اپنی audience کو یہی کہوں گا کہ آپ اپنا جو آپ music سن رہے ہیں ایک second کے لئے pause کریں اور دیکھیں کیا وہ آپ کو message کیا دے رہا ہے اور اگر آپ ہیں اللہ میں believe کرتے ہیں اور believe کرتے ہیں کہ شیطان بھی exist کر رہا ہے تو صرف اپنے آپ سے یہ سوال پوچھ لیں یہ جو میں سن رہا ہوں اس سے اللہ خوش ہوتا ہے کے نہیں ہوتا یا شیطان خوش ہوتا ہے کے نہیں ہوتا اور دیکھیں it's not worth it اگر شیطان خوش ہوتا ہے جو بندہ اللہ تعالی میں believe کرتا ہے میرا خیال ہے اس کو convince کرنا بہت آسان ہے اس معاملے کے اندر کیونکہ وہ believe کرتا ہے کہ شیطان بھی exist کرتا ہے اگر آپ شیطان کو خوش کرنے والے کام کر رہے ہو تو اس کو تو ظاہرہ چھوڑ دینا چاہیے علی بھائی آپ پہ کہیں گے اسی بارے میں زیادہ بھی پہلے تو دیکھیں IQ بقاعدہ لوگوں کا نا لوگ کیا جا رہا ہے آپ نے power dynamics کی بات کی obviously those people who are in control they don't want smart people they don't want people who think تو ہمارے جو نوجوان تب کہنا اس کو اپنی shallowness سے نکلنا پڑے گا اور یہ سمجھنا پڑے گا کہ ان پر ایک حملہ ہے ذہنی حملہ ہے and they should research on it میں اسی طرح نکلا تھا میں اگر اپنی بات کروں جب میں نے research کرنا شروع گیا ہر مسئلے کا حال ہے knowledge آپ knowledge حاصل کریں research کریں خود دیکھیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے اس کے بعد judge کریں جو احمد بھائی نے بتایا ہے کہ بھائی یہ جو lyrics ہیں اور یہ جو industry ہے پوری کی پوری یہ کس چیز پہ کھڑی ہوئی ہے یعنی یہ جو show 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 دکھا رہے ہیں اور یہ جو پیسہ اور یہ women کے figure کی بات کریں literally rap songs آپ اٹھا لیں women کو worse than animals جو ہے وہ discuss کر رہے ہوتے ہیں ایسے جیسے animals سے بھی نیچے گری ہوئی کوئی چیز ہے اس کو discuss کیا جا رہا ہے تو کدھر آپ کی عقل چلی گی یعنی آپ کا IQ اتنا گر چکا ہے کہ آپ اپنی personal desires کے لیے fame کے لیے اور وہ yo بننے کے لیے so called cool بننے کے لیے وہ filth سن رہے ہیں اپنی دنیا کو بھی danger میں ڈال رہے ہیں آخرت کو بھی danger میں ڈال رہے ہیں so i think knowledge will set them free and sitting with smart people will set them free right now what's happening is کہ وہ آپس میں بیٹھ رہے ہیں سب کا IQ لو ہے اللہ معاف کرے سب جو ہیں وہ me myself and IE میں لگے ہیں یہ بات ڈسکسی نہیں ہوتی ہے تھوڑا سا نکلو اپنے سے کاؤنٹر لوگوں میں جا کے بیٹھو ان سے رائے لو تو یہ چیز کرنی پڑے گی آپ کو ڈوب جائیں گے سبارتوزیہ بھئی یہ it's a change of personality music جو ہے آپ کی personality کو بالکل change کر دیتا ہے if I remember my own time تو when I used to listen to music تو I was a different personality اور آپ کی سوچ جو ہے وہ جام ہو جاتی ہے آپ کچھ سوچنے سمجھنے کی قابل نہیں رہتے اور at times you feel quite restless اور آپ کو وہ addiction feel ہوتی ہے لیکن the moment you leave music ایک جو process ہے پورا آپ چھوڑتے ہو پھر قرآن کی طرف آتے ہو a lot of people say کہ آپ نشید پہ پہلے آؤ اور پھر قرآن کی طرف جاؤ میں تو یہی advice کرتا ہوں میشہ کہ go straight to قرآن جتنا زیادہ آپ فوراں قرآن کی طرف جاتے ہو قرآن اپنے دل میں اتارتے ہو سبحان اللہ وہ music کو چھوڑنا بہت آسان ہو جاتا ہے اور اگر وہ قرآن سننا understanding کے ساتھ ہو اللہ تعالیٰ کے تعرف کے ساتھ ہو یہ پتا ہو کہ یہ الفاظ جو ہیں وہ کس کی ہیں سبحان اللہ تو وہ جو feeling ہے وہ تو پھر this is exactly how I came out قرآن سنگیر آپ نے بہت وارفل بات کی میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میں when I used to listen to music ایک اچھا کام جو میں کرتا تھا وہ یہ تھا کہ صبح یونیورسٹی جاتے ہوئے بس مجھ یہ feel ہوتا تھا کہ صبح صبح یار music نہیں سمنا صبح صبح قرآن سم لے یہ پاکستان میں کلچرل لگی صورہ رحمان صبح صبح میں نے وہ مشاری کی صورت البقرہ لگا لیتا صورت البقرہ کے بارے میں صبح اللہ ویسے بھی آتا ہے شادوگر اس کے سامنے بے بس ہے صبح اللہ تو میں وہ لگا دیتا تھا مشاری کی وہ صبح جاتے ہوئے روزانہ روزانہ اس سے کئی آدھی حفظ بھی ہو گیا علم دللہ میں سمجھتا ہوں زیاد بھائی اس نے نہ wonder کیا یہ magic کیا صبح اللہ کہ وہ قرآن دل سے نہ music کی وہ hub نکال دی اور addiction نکال دی and then I totally came to قرآن یہ جو آپ نے بتایا بڑا amazing contrast ہے because obviously we know that whatever you're watching whatever you're listening to whatever you're reading whatever type of people you hang out with that has a direct impact on the kind of person you become a few years later right یہ تو بڑی normal سی بات ہے ہر بندے کو بتا ہے جس content میں آپ اپنے آپ کو سراؤنڈ گریں گے آپ اسی درہ انسان بنے گے اگر آپ اپنے گند رکھیں گے تو آپ بھی گند ہی بنے گے کل کو جا کے تو الحمدلہ یہی بات ہے کہ آپ نے اپنے لئے ایک پوزیٹیو سورس جو ہے وہ آپ نے کنیک کیا اچھا ایک چیز مجھے ابھی آپ سے بات کرتے ہیں ذہن میں آردی آپ ما شاء اللہ میڈیا کے اندر بہت کام کرتے ہیں آپ کو اس کا آئیڈیا بھی زیادہ ہے کہ میڈیا کے اندر آپ دیکھو گا کہ موویز کے اندر بھی یہ لوگ میوزک کیوز کرتے ہیں ٹھیک ہے اب وہ جو میوزک ہوتا ہے کیا اس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہوتا ہے انسان کے پرسپشن کیو پر اس سین کے اندر اگر فیکجامپل میں دکھانا چاہ رہا ہوں کہ کوئی بندہ ہیرو ہے تو اس کے پیسے کیا میوزک ہونا چاہیے اگر میں دکھانا چاہ رہا ہوں کوئی بندہ ویلین ہے اس کے پیسے کیا میوزک ہونا چاہیے اگر میں کوئی سیڈ سین دکھا رہا ہوں پیسے کیا میوزک ہونا چاہیے اگر میں کوئی ہپی اوکیجن دکھا رہا ہوں یا فنی سین دکھا رہا ہوں اس لیے پیسے کیا مجھے گا چاہیے پلیس سو مچ with your psychology اتنا عجیب سا لگتا ہے آپ ایکسپریمنٹ کر لیں آپ وہی ایک چیز ایک ویڈیو دیکھتے ہیں جو میوزک کے ساتھ دیکھتے ہیں you watch it for the first time اور وہی ویڈیو آپ ریپیٹ کر رہے ہیں میوٹ کر کے دیکھیں آپ دیکھیں کہ زمین آسمان کا فرق ہوگا آپ کے اموشنز میں کوئی وجہ یہ ہے نا وہ یوز کر رہے ہیں میوزک اس کا امپیکٹ ہے تو وہ یوز کر رہے ہیں so there's a music type for every kind of scene every kind of objective آپ کا جو بھی objective ہے اس کے ساتھ جو بھی اموشن ہے شاید اس کے جو بھی اموشنز آپ لینا چاہتے ہو کسی سے اس کے ساتھ ایک اپروپیٹ میوزک ہے اور مووی کے جو ڈائریکٹرز ہوتے ہیں وہ میوزیشنز جو ہوتے ہیں اس کے پورے اورکیسٹر کو ہاں زمر ہو گیا ہے کوئی ہو گیا ان کو ملینز او ڈالرز دیتے ہیں کہ آپ نے ہمارے ہر پوری مووی کو دیکھنا ہے ہم آپ کو مووی کٹ کر کے دیں گے آپ نے اس کے پیچھے لائیو اورکیسٹرہ سے میوزک بجھوانا ہے اور اس کو پورا اس کا سانڈ ٹریک بناتا ہے تو کئی جگہوں پہ لائیو اورکیسٹر چل رہا ہوتا ہے کئی پہ وہ اپیک میوزک چلا رہے ہوتے ہیں ابھی تو جو ہے نا علی بھائی نے ایک چیز بتائی کہ اگر آپ ایک سین دیکھ رہے ہیں اور اس میں سے آپ نے میوزک کو مائنس کر دیا تو پھر دیکھیں اس کا وہ امپیکٹ ہو گئی نہیں دوسری بات یہ میں گئے رہا ہوں آپ میوزک کا جانرہ چینج کر دیں اگر ایک فنی سین ہے اور پیچھے آپ انتہائی ہورر میوزک لگاتے ہیں اجیب شکل اندھا فنی سین بھی لکھ ویری کریپی کہ او میگو فرقیسٹرہ اگر آپ کو لائے گا یہ پتہ نہیں بہت ہی کریپی سام ہوئے ہیں تو obviously میوزک کا ہمیں یہ بات is undeniable کہ اس کا ایک امپیکٹ ہوتا ہے آپ کے پرسپشن کیوں پر and if done right by the orchestrators جو لوگ بھی اس کو بنا رہے ہیں manage کر رہے ہیں ہمیں پتہ یہ بے چانس نہیں ہو رہا اس کے پیچھے there is planning ہمارا بھی experience یہاں بھئی ہے کہ میوزک سے گناہ جڑے ہوئے بالکل جب تک دیکھیں جو گناہ ڈرگز ہو گیا یا کوئی گندگی ہو گئی گندہ relationship ہو گیا آپ دیکھیں نا میوزک ہے اس کے پیچھے historically بھی ہر گند کے پیچھے جو ہے میوزک زیادہ زیادہ تر میوزک ہی چلا آ رہا ہے تو جس چیز کے دیکھیں نا harms زیادہ ہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ شراب کے کچھ فائدے ہیں لیکن اس کے harms اتنے زیادہ ہیں تو چلو یہی چیز اگر ہم میوزک پہ لگاتے ہیں مان لو جی کہ چلو اس سے کوئی علاج ہو جاتا ہے یا مان لو for the sake of argument کہ اس کے گانے گانوں کی ویسے ملکوں نے ترقی کیا یا آرمی موٹیویٹ ہوئی ہے یا یہ ہوئی ہے تو آپ اس کے harms دیکھو throughout history کے کتنے زیادہ ہیں کہ گندگی میں use ہوتا ہے ایسی تو اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا کہ مجھے یہ instruments کو توڑنے کیلئے بھیجنا گیا اور بے شمار حدیث ہم آج کے رسول کہتے ہیں ہم نے ہم کو حالکہ نبی صلی اللہ تعالیٰ کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ کو چیزیں ہیں کہ ہمیں ہمارے اوپر اثر نہیں ہوگا اور دیکھیں کہ جو بھی music industry کے بارے میں جب ہم نے یہاں پہ بات کی ہے obviously جو جو لوگ اس کے ساتھ attached رہے ہیں جو جو لوگ اس کے ساتھ اس کے ساتھ اپنے آپ کو regularly attach کرتے ہیں obviously ان کی طبیعت میں ایک خاص چینج آتا ہے اور جس سے ہم نے پہلے بات کی کہ جس genre کو آپ سن رہے ہیں اسی type کی world view آپ کا بننا شہر جتا ہے اسی type کا mind set آپ کو بننا شہر جتا ہے and آپ کے emotions اس طرح سے انکلین ہونا شہر جتا ہے so یہ تو بات بالکل یعنی اس کو کوئی ڈنائی کر رہی نہیں سکتا especially آپ دیکھو کہ there were scholars ہمارے پاس میں جو گزرے ہیں جو کہ یہ کہا کرتے تھے کہ music it facilitates zina it's a facilitation door to zina آپ دیکھو آپ ہی رہے ہیں انگلینڈ میں آپ کو ڈیڈیا ہے کہ clubs میں pubs میں کیوں music چلاتے ہیں why do you play why don't you just get people to just you know have a drink or whatever and just go on their way why do you have this environment جہاں پہ آپ نے lighting خاص طرح سکی بھی ہے آپ نے mood خاص طرح سکی بھی ہے آپ نے خاص environment کیا ہے اس کے بعد then you bring in the dj اس نے expensive dj کو آپ نے لے کے آتے ہو کیونکہ he knows how to control the crowd's mood and tempo and اس کے بعد it's a just it's a facilitation device for fornication and adultery and all the catalyst towards you know zina and instan کی چیزیں بالکل تو ایک بندے کا بیسے normal حالات میں وہ جائے گا تو وہ بونٹ نہیں ہوگا اور میں دیکھا خود آپ کو بھی شاید آٹیہ ہوگا یونیورسٹی کے اندر اکثر اوقات یہ بات کیا لڑکا لڑکی ہیں کلاس فیلوز ہیں no problem things are fine everything is ایک بڑا پلوٹونک سا ریلیشنشپ ہے سلام دعا ہے ویر جس فرنڈ والی بات ہے اور واقعی میں فرنڈ ہیں there's nothing going on but then what happens is کہ میجکلی یونیورسٹی ڈیسائیڈ کہ ہمیں کانسٹ کنا چاہیے اور کانسٹ ہوتا ہے and believe می جس دن وہ کانسٹ ہوتا ہے اس کے بعد سے that relationship is never the same again because اب آپ نے کیا کیا آپ نے ایک تڑکہ لگا دیا اس کانسٹ کے ہونے سے آپ نے دانس کھول دیا now what's happening is وہ لوگ جو پہلے کلاس روم میں شاید تھے ترہا سا ہزیٹنس تھی ترہا سا وہ آتے ہیں اور مجھے بھی پتہ آپ کو بھی پتہ آپ لوگ بھی یونیورسی سے ہوکے ہیں کہ these are the events that become very memorable for you and these are the events that you know take you kind کوئی چانس ہے اور سب ہائے ہوتے ہیں اور یہ میزی کا ایفیکٹ ہے ہائے ہونا چاہے وہ کوئی بھی آپ کانسٹ کرا لو تو یہ اس کا ڈینائی بیلے چیز یوت خود اگری کرے گی اس بات تو اصلاح now as we're coming to the close of this session i know کہ اس میں بات اتنی یہ تو topic کبھی بھی ختم نہیں ہوگا اس کے اتنی زیادہ examples ہیں and سچ ایس 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 جہاں پہ ایک اور دیمینشن دنیا کی ایک ایسی جگہ ہے جس کو انسین ورلڈ آپ کہہ سکتے ہیں جس کے بارے میں لوگ غافل بیٹھے ہیں حالانکہ اللہ نے بہت ہی قرآن مجید میں ذکر کی ہے کہ اللہ نے انسانوں کو اور جنوں کو اپنی بندگی کیلئے پیدا کی ہے اور جنوں کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں اللہ نے انسان کو پیدا کیا ایک کھنکھناتی مٹی سے اور اللہ نے پھر جنوں کو پیدا کیا بھڑکتی آگ سے اور اللہ اس کے بارے میں واضح بتاتا ہے کہ شیطان کا کیا کام ہے شیطان تمہارا عدو مبین ہے شیطان جو ہے وہ تکبر کی ویسے انسان کے پیچھے ہاتھ دو کے پڑ گیا ہے اس نے اللہ کے سامنے وعدہ کیا تھا کہ میں ان کے سامنے سے پیچھے دائیں completely unnatural make them engage in these evil practices حالکہ آپ سوچو کہ اگر ایک انسان اپنے بارے میں سوچے کیوں why would you follow شیطان why would you follow and this is why a lot of the scholars they would say that music is the azan of shaitan یعنی ایک تو قرآن ہے which is the کلام of Allah subhan and music is the azan of shaitan which basically entices people and بالکل اسی طرح سے میرے اپنے teacher کہتے تھے جس جب قرآن پڑھا جاتا تو فرشتے نازل ہو جاتے ہیں and we have evidence for that from the حدیث of the Prophet sallallahu so the malayka descend when the quran is being recited and when the azan is called the shaitan runs away we have the hadith of the Prophet sallallahu that when the azan comes the shaitan is heard that gathering becomes devoid of the angels of gathering do not stick around in these type of gatherings and then what happens the shaitan descent so the next time i will say this to my viewers and listeners the next time you are bobbing your head to your favorite track know that there is a shaitan that is right next to your nose and he's bobbing his head along with you and here I'll tell you that I've heard people who have been through what we call demonic possession which is that the jinn navi I've spoken to people who have narrated this because if a person possesses possession is so easy for shaitan if this shaitan possesses it is easy you know and you have to kind of open yourself for the entry of shaitan receiving mode on reception mode on that reception mode in short you have to be in a state of trance that state of trance could be via drugs it could be through alcohol it could be through extreme rage extreme anger when a is open to a portal is ready to get the shaitan has a it's not easy for them either by the way and when we are listening to music and when we are high on that music. جب ہم لوگ ایک ٹرانس میں ہوتے نا کہ we're like بس ایک وہ کیفیت میں آئے میں نا تو اس ٹائم پہ نا شیعتین نو کہ this is the point when I have to enter this person. بلکہ راکیز نے زیابہ ہی سٹوری سنائی ہے. بہت مشہور ایک پاکستان کے راکی ہیں. I was listening to him. He said کہ میں نے ایک بندے کی اگزورسزم کی رکیہ کیا اس پہ اور اس کے بعد وہ واپس آگیا شیعتان. اور he started to laugh اور he said کہ music and he said راکی کے music چلا محلے میں کہیں تو وہ music کی وجہ سے powerful ہو کے واپس آگیا. مطلب انہوں نے اپنا personal experience پر ہے. and he said کہ اب کیا کرو گے. now the music is playing so I have come back. یعنی he gained power actually from that. یہ راکیز کا بھی ایک personal experience بہت ہے. جزاکرہ خیر for sharing that experience. میں سمجھتا ہوں کہ as we're trying to wrap things up here. میری advice ہماری youngsters کو یہ ہوگی کہ دیکھئے اللہ تعالیٰ کا جو دین ہے نا وہ complete ہے. اس کے اندر کوئی alteration کوئی changes نہیں ہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی اس بات کا ذکر کیا. جہاں پہ لحو الحدیث کا ذکر آیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جگہوں پہ یہ بات clearly mention کر دی اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ماہ وہ کہا کرتے تھے کہ جہاں قرآن مجید میں لحو الحدیث کا ذکر آیا ہے جہاں پہ یہ mention کیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے لوگوں کو دور کرنے والی چیز ہے. This is referring to musical instruments. We have many ahadith of the Prophet ﷺ talking about how music can affect you and how how music جہاں ایک زمانہ آئے گا جب لوگ چیز کو اپنے لئے حلال سمجھیں گے ان کے وہ کہتے ہیں ناک پہ مکھی نہیں بیٹھے گی کہ ہمیزک سننے اس میں کیسی بات ہے. But we know کہ behind the scenes زنا کو حلال سمجھیں گے شراب کو سمجھیں گے مرد سلک پہننے کو حلال سمجھیں گے and so it will become something very very trivial as it has become today. So یہ ایسا زمانہ آئے گا لیکن ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ آپ اپنے دلوں کو اللہ تعالیٰ کی ذکر ستا رکھو اپنی زمانوں کو بھی ذکر ستا رکھو if you want to fight this evil mess that's out there تو اس کے لئے the more you connect جیسے لئے بھائی نے کہا کہ آپ اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ جوڑیں آپ اللہ کے ذکر کے ساتھ رہیں ایسے لوگوں کے ساتھ connected رہیں جو آپ کو اللہ کی یاد کراتے ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ جو یعنی جو بھی نیک لوگ ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ کہ اے ایمان والو اللہ کا تقوی احتیاط کرو اور کیا کرو ایک چھوٹا سا کام دے دیا کہ جو صدق والے لوگ ہیں جن کے کول اور فیل میں تضاد نہیں ہیں ان کے ساتھ ہو جاؤ یہ نہیں کہا ان کی اتباع کرو ان کی پیروی کرو وہ بہت آگے کی باتیں صرف یہ کہا گیا ہے کہ ان کے ساتھ ہو جاؤ just be companions with people of righteousness do not be companions of people who are taking you away from اللہ سبحانہ وتعالی اور اللہ تعالیٰ نے یہی بات صورت القحف میں بھی ارشاد فرمائی ہے کہ ان لوگوں سے جو ہے نا اپنے آپ کو دور رکھو ان لوگوں سے دور رکھو جو کہ نا اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہو چکے ہیں اور جن کی عمال ویسے ہی برباد ہو چکے ہیں تو ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ ہو جاؤ جو people of siddh ہیں اور ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ ان لوگوں سے دور ہو جاؤ جن کے دل اللہ کے ذکر سے خالی ہے تو اب ہمارے لئے اس سے آگے پھر کوئی بات رہن ہی جاتے تو انشاءاللہ آج کی اس ٹاپک سے آج کی اس ڈسکسن سے لوگوں کو فائدہ ہوا ہوگا اور جو لوگ بھی سمجھتے تھے کہ جی you know this music industry is very innocent very sweet it's not as pretty as it seems there's a lot of stuff going on which people don't know about کوئی بھی بندہ اگر ریسرچ کرنا چاہتا ہے اس کو ہم لوگوں نے آج کافی ساری ہم لوگوں نے ریفرنس دی ہیں کاف ساری چیزوں کی پر بات کی ہے you can go ahead and search on these things it's just food for thought ہم لوگ کیا کرتے ہیں ہم کوئی آپ کو یہاں پہ course نہیں کرا رہے کہ آپ کیوں پر پورا ہم کو یہاں پہ پی ایج ڈی کا thesis کرا رہے ہیں ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کچھ آپ کو pointers دے رہے ہیں where you can انشاءاللہ look up these things جو چیزیں سب نے شیئر کی ہیں ماشاءاللہ بلکہ جنات کی دنیا ہے اس کے بارے میں جو آپ کا complete workshop and black magic لوگ اس چیز کو ڈیٹیل میں سمجھنا چاہتے ہیں the contact between یہ جو ہوتا ہے humans and jinns تو وہ بھی ایوٹیوب پہ ایوٹیوب پہ ایوٹیوب پہ ایوٹیوب پہ ایوٹیوب پہ ایک پوری میں نے تین گھنٹے کی workshop بھی میری ایوٹیوب پہ ایوٹیوب پہ جنس and black magic پہ to find out what islam says about the subject of جنات human beings the interaction what goes on what makes شیعتین happy what makes اللہ happy all of these things تو انشاءاللہ میری دعا کہ اللہ تعالی ہماری جو بھی غلطیاں کو تائیاں ہیں اللہ تعالی معاف فرمائے اللہ تعالی ہم سے نیک کام کروائے ہمیں اپنے دین کیلئے چن لے اللہ تعالی ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل کرے اپنے انبیاء صدقین شہدہ صالحین میں اور میری دعا کہ اللہ تعالی ہمیں دنیا میں بھی خیرتہ فرمائے اور آخرت میں جنت اور فردوس میں اللہ مقام نصیب فرمائے آج کے لئے ایک چھوٹی سی سیڈ نیوز یہ ہے کہ یہ ہمارا آج کا لاسٹ لاسٹ ایس این ایل ہے ٹھیک ہے تو تھوڑا سا میں ایمورسن ہو رہا ہوں اس وقت ٹھیک ہے یہ ہمارا لاسٹ ایس 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 ایل لیکن انشاءاللہ ختم نہیں ہو رہا ایس 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 ایل ایس 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 ایل آج ہمارا انشاءاللہ سیزن ٹو جو ہے انشاءاللہ ایک جللے کے ساتھ لانچ کریں گے انشاءاللہ آپ لوگوں بھی ہم لکھ بھی دعوت دیں گے کہ آپ لوگ اسلامباد تشریف لائیں ہم کبھی یہاں پہ آرہے ہو تو یہاں پہ کر لیں انشاءاللہ so guys thank you so much for tuning in اللہ تعالی آپ سب سے راضی ہو اور آپ لوگوں کی جو بھی کاوشیں بھرپور طریقے سے کبول فرمائے بھرپور طریقے